السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسک لرننگ بطرقوں کے ساتھ حاضر ہوں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیوز کو لائک اور کومنٹ لازمی کیجئے گا تو آج جو ہم نے ٹوپک جوز کیا ہے وہ ہے مایکرو بائیولوجی یعنی بائیولوجی کا ہمارا یہ ٹوپک ہے تو مایکرو بائیولوجی کی طرف جاتے ہیں آج مایکرو بائیولوجی کی پہلے ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں تو ہم ٹھوٹی ٹھوٹی زندہ چیزوں کا مطالعہ ہے عام طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ چیزیں جو خردبین کے استعمال کے بغیر دیکھنے دیکھیں نہیں جا سکتے ان زندگی کی شکلوں کو مایکرو ارگنزم یا مایکرو بائیولوجی کہتے ہیں اور مایکرو ارگنزم جو ہیں وہ انکلوڈ کہتے ہیں بیکٹیریا پہ وائرسز پہ پروٹوزوہ پہ مایکروسکوپک فنجائی پہ مایکروسکوپک الگائی پہ تو سیکنڈ آ جاتی ہے ہماری بیکٹریولوجی یعنی بیکٹیریا کا مطالعہ کرنا بیکٹریولوجی کے لاتا ہے مایکرو بائیولوجی کے اس حصے میں بیکٹیریا کی شناف درجہ بندی اور خصوصیات شامل ہے جو شخص اس کو پڑتا ہے ہم اسے بیکٹریولوجسٹ کہتے ہیں تو سیکنڈ آف بیکٹریول سیل کی اگر بات کریں تو آج آتا ہے فلاجیلا کیپسول سیل والس سیٹو پلازمک ممبرین سیٹو پلازم رائیبوسوم پلازمیڈ نیوکلائیڈ سپورس تو سیکنڈ یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہماری کیپسول ہے سیل والس ہے سیٹو پلازمک ممبرین ہے رائیبوسوم ہیں یہ جو فریلی گھوم رہے ہیں بلائی ہے فلاجیلا ہے نیوکلائیڈ ہے پھر سیٹو پلازم ہے یہ ہمارا سیل سٹرکٹر ہے سب سے پہلے آجاتے ہیں ہم کیپسول پر یعنی کچھ قسم کے بیکٹیریا جیسے کلاسیبلہ میں سیل وال میوکس لیئر سے کھیر لیا جاتا ہے جو اس کی موٹائی پر مناثر ہوتی ہے جیسے کیپسول کہتے ہیں یہ نائنٹی نائن پرسنٹ پانی پر ہوتا ہے جو اس کو ڈیہائٹریشن سے رکتا ہے سیکنڈ ہماری آجاتی ہے سیل وال بیٹیریا کا سیل ایک فرم لیکن لچکتار دیوار کے ذریعے بند ہوتا ہے جو خلیہ کی شکل کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے جو اس کو تحفظ فرام کرتا ہے سیل کی دیوار کو مستقل طور پر تبدیل اور متعاقت پذیر بنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اعلیٰ درجہ کی انزائمیٹک ایکٹیوٹی ہوتی ہے یعنی سیل وال کا جو کام ہوتا ہے وہ پروٹیکشن فرام کرنا ہے اس کی شکل کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے سائٹو پلازمک میمبرین پہ جاتے ہیں یہ جلی سیل کی دیوار کے نیچے ہے جو سائٹو پلازم کو برقرار رکھتا ہے یہ انتخابی رکاوٹ کے طور پر کام کرتا ہے یعنی بیریئر ہے جس میں ایسے خریات کو روکنے یا گزارنے دیتا ہے جو ضروری اجزاء کے نقصان کو روکتا ہے پھر آجاتا ہے سائٹو پلازم جیل کی طرح مادہ ہوتا ہے جل کی طرح جو خلیوں کی جیلی کی طرح بیان رہتا ہے جو سیل کے تمام دخلے زیلی دانچے کا حامل ہوتا ہے اسی فیصد پانی ہوتا ہے اور یہ ٹرسپیرنٹ ہوتا ہے یہ سیل وال ہے پلازم میں برین آجے گئے سائٹو پلازم ہے تر بیان میں تو رائبوسوم سے جاتے ہیں سائٹو پلازم میں فریلی پائے جاتے ہیں یہ پروٹین ترتیب کی سائنس ہے ایک رائبوسوم دو یونٹ یعنی 50S اور 30S پر مشتمل ہوتا ہے پلازمیٹ کی بات کرتے ہیں تو پلازمیٹ اضافی کروموسوم نیٹک مواد ہے جو اضادانہ سائٹو پلازم میں پایا جاتے ہیں وہ زندگی کے لیے ضروری نہیں لیکن بیکٹیریا کو اضافی خصوصیات دیتے ہیں انٹی بیوٹک کی وجہ سے جو مضاہمت ہوتی ہے انٹی بیوٹک مضاہمت وہ پلازمیٹ کا سب سے عام کام ہے یعنی جو ہماری میڈیسنز لیتے ہیں اس کے وجہ سے جو ہماری ریزسنس آ جاتی ہے انٹی بیوٹک کام نہیں کرتا وہ جو ریزسنس آتی ہے وہ ہماری پلازمیٹ کی وجہ سے آتی ہے نیوکلیٹ کی بات کرتے ہیں بیکٹیریا کے پاس جلی سے گھیرا ہوا ہے یا کی نیوکلیس نہیں ہوتا اس کے بجائے سیل کے بستی حصے پر ایک بڑا چانچے کا قبضہ ہوتا ہے جسے نیوکلیٹ کہتے ہیں بعد میں ایک کروموسوم ڈبل سٹینڈرڈ ڈی اوکسی ریبو نیوکلیس ایسٹ پر مشتمل ہوتا ہے اور اس میں مایکرو آرگنیزم کے مشتمل مستقل وجود اور پھلاو کے لیے ضروری معلومات ہوتی ہیں بیکٹیریا جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے ذہن میں آتا ہے ڈیزیزز یعنی بیماریاں پھیلاتے ہیں انفیکشنز پھیلاتے ہیں اپیڈیمکس ہے فوڈ سپوائلیج ہے جو ہمارے ون پرسنٹ بیکٹیریا ہے وہ ہومنٹ ڈیزیزز میں کاس کرتے ہیں اور چار پرسنٹ جو ہیں وہ ہمارے پلانٹ ڈیزیزز پر کاس کرتے ہیں بیکٹیریا اور نائنٹی فائیو جو پرسنٹ بیکٹیریا ہے وہ نون پیتھوجنز ہے یعنی کوئی بیماری پیدا نہیں کرتے تو ہمارے بیکٹیریا جو ہیں وہ تین کلاسیفیکیشن پر مشتمل ہے سیل والسٹرکچر سٹیننگ کا میتھرد یعنی وہ آگے ڈسکس کریں گے شیپ اینڈ ایرنجمنٹ بغیرہ گروت پیٹرن کی بات کریں گے اکسیجن ریکوائرمنٹ کی بات کریں گے تو آ جاتا ہے گریم سٹیننگ کیونکہ بیکٹیریا بے رنگ ہے اور عام طور پر ہلکی مایکروسکوپک سے پشیدو ہوتے ہیں لہٰذا ان کو دیکھنے کے لیے رنگین داکھ تیار کیے گئے جس کی وجہ سے ان کو دیکھا جا سکتا تھا وہ دو گروپ میں مشتمل ہے گرام پوزیٹیف اور گرام نیگٹیف گرام پوزیٹیف جو ہے وہ ریڈ کلر کے ہیں بیکٹیریا گرام نیگٹیف جو ہیں وہ بلو کلر کے ہیں تو گرام پوزیٹیف بکٹیریا جو پرائیمری ڈائٹ سے رنگ لیتا ہے اور الکول سے بی کلرائز ہو جاتا ہے اور سیکنڈری ڈائٹ سے بھی رنگدار نہیں ہوتا اسے گرام پوزیٹیف کہتا ہے یعنی کوئی بھی رنگ نہیں آتا ہے اس پہ اور گرام نیگٹیف کی اگر بات کریں تو پرائیمری ڈائٹ سے رنگ لے لیتے ہیں اور الکول سے ڈیکلرائز کرتے ہیں تو سیکنڈری ڈائز سے پھر سے رنگ لے لیتے ہیں تو اسے ہم گرام نیگٹیف کہتے ہیں یعنی یہ کلر کر لیتے ہیں تو ہمارے یہ آگے جی بیکٹیریا بیکٹیریل مورفولوجی روڈ شیپ کے ہیں یعنی سفیر شیپ کے ہیں سپائرل ہیں اور ویبریوز فائل ہے ریپیوز ٹائپ ہے یعنی ایس شیپ کے پھر بیکٹیریل سل ارینجمنٹ کی بات کریں کوکس ہے ٹیپلو کوکس ہے سٹیپلو کوکس ہے سٹیپلو کوکس ہے سٹیپلو کوکس ہے سر کی نا ہے میٹابولک باز ہے اگر تو اروبز اینڈ ان اروبز ہیں اروبز ایسے بیکٹیریاں ہیں جو ان کو زندہ رہنے کے لیے اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ این اروبز ایسے بیکٹیریاں جو کل کر جاتے ہیں اکسیجن کی پریزنس میں نارمل فلورا کی بات کرتے ہیں نارمل فلورا وہ عام اورگنزم ہے جو جسم کے مختلف مقامات پر بغیر کسی بنیاد بیماری کے ضروری موجود ہوتے ہیں عام پودوں کے علاوہ مہولیاتی نبتات وہ حیاتیات ہوتی ہیں جو ہوا میں رہتے ہیں اور متارک ایک اشیاء ہیں یعنی عام پودوں یا جانوروں میں اگر جب میزمان کی مضاحمت تدیل ہو جائے تو بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اس میں یعنی نارمل فلورا اپنی جو پہلے موجود ہوتا ہے جسم میں وہ ہماری باڈی کو نقصان نہیں پنچاتا کوئی بیماری نہیں پر قاس کرتا لیکن جب اسے محول ملتا ہے تو یہ اپنی شیپ چین کر لیتا ہے تو یہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے نارمل فلورا بھی بات کریں تو ٹیپلو کوکس ہے اس کے سکن اور آئی میں موجود ہوتا ہے ماؤت، ویجائنا اسی طرح ایکولائی کی بات کریں تو لور جی ایٹی ٹریک انفیکشن میں ہے یوٹریس میں ہے ویجائنا میں ہے مائکرو کوکائی ہے جو سکن میں ہے ماؤت میں موجود ہے یعنی انفیکشن کاس کرتا ہے پیٹریوائیڈز ہے جو کلور رسپیرٹری جی ایس ٹریک میں ہے ماؤت میں ہے اسی طرح بیکٹیریل پیتھو جینسیٹر کی بات کرتے ہیں وہ مایکرو پیتھو جین کی اگر بات کریں تو وہ مایکرو ارگنزم ہے جو بودو جانورو یا کیرے مکوڑوں میں بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسے ہم پیتھو جنس کرتے ہیں اور پیتھو جنس کرتے ہیں اور پیتھو جنسیٹر کی بات کرتے ہیں تو وہ صلاحیت ہے جو ایک مزبان میں بیماری پیدا کرتی ہے یعنی کسی جسم میں پیتھو جنسیٹر یعنی ہمارا جو بیکٹیریا وغیرہ وہ کسی جسم میں جاتے ہیں تو وہ کوئی بیماری پیدا کرتے ہیں تو اس صلاحیت کو جو کہتے ہیں پیتھو جنسیٹر سب سے مہین کاپک کے ہے وہ ہے انفیکشن انفیکشن ایک ایسی حالت ہے جو جسم کے اندر بیماری پھیلانے والے مایکرو ارگنزم کے ذرب یا ملٹیپلیکیشن کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی کوئی پیتھوجن ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے اس میں ہمارے یعنی خود کو ملٹیپلیکیشن کرتا رہتا ہے تو انفیکشن کاس کرتا ہے تمام بکٹیریاں میں انفیکشن پیدا ہونے کا امکان ہے متعددی بیماری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جسم میں پیتھوجن کی دوبارہ نشانوما کرنے کی صلاحیت بکٹیریل حملے سے بچانے کے لیے جسم کی صلاحیت سے پر جاتی ہے انفیکشن یعنی تو انفیکشن ہمارے ذہن میں آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں انفیکشن ہمارے ذہن میں آتا ہے تو اس کی ہم کرتے ہیں کہ انویجن یعنی حملہ آور ہوتا ہے پھر اس کے بعد ملٹیپلیکیشن کرتا ہے یعنی اس کو ملٹیپلیکی کرتا رہتا ہے یعنی پڑھاتا رہتا ہے تو پورٹل آف انفیکشن کی بات کریں تو ریسپیرٹری آجاتا ہے گیسٹو انٹیسٹائنل آجاتا ہے یورو جینیٹل انٹریکٹ آجاتا ہے سکن آگیا موکس ممرین آگیا تو ہم سورس کی بات کریں تو مین کفنگ آگیا خانسی آگئی سنیزنگ آگئی سپیکنگ آگئی ڈریک کونٹیکٹ ہے کیریئر ہے ٹائپائڈ پھر انسیکٹس آجاتے ہیں موسکیٹو مچھر آجاتے ہیں لائز مکھیاں آجاتی ہیں ہوا میں بھی موجود ہوتا ہے فوڈ سٹف میں بھی ہوتا ہے وارٹر میں بھی ہوتا ہے ڈسٹ میں بھی ہوتا ہے ٹائپ آف انفیکشن کی بات کریں تو سب سے پہلے آجاتا ہے مکس انفیکشن جو کو بہت سے پیتھوجن سے مل کے کاسٹ کرتا ہے بیماری کاسٹ کرتا ہے اسے ہم مکس انفیکشن کہتے ہیں سپر انفیکشن کی بات کریں تو اریجنل انفیکشن کی موجودکی میں دوسرا انفیکشن کا آنا سپر انفیکشن کہتے ہیں اگر ایسی 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 یعنی ریزسٹنس اتنی کمزور ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوسرے پیتھوجن مزید انفیکشن کا سبب بنتے ہیں تو ٹائپ آف انفیکشن دو اور ہیں ایک آ جاتی ہے سسٹیمیٹک انفیکشن سپرفیشل انفیکشن سسٹیمیٹک انفیکشن کی بات کر رہے تو بیکٹیریا یا پیتھوجن جب خون میں داخل ہوتا ہے اور ٹوکسن بناتا ہے تو اسے ہم سسٹیمیٹک کہتے ہیں اور سپرفیشل انفیکشن جو ہے ایسے انفیکشن جو ہماری جسم کی اوٹر سطح پہ ہوتے ہیں جیسا کہ سکن پہ انفیکشن ہونا ناخن یا بال پہ انفیکشن ہونا پھر آ جاتے ہیں انفیکشن کے بارے میں ٹائپز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ کمیونٹی ایکوائیڈ ہوتے ہیں سپیٹل ایکوائیڈ ہوتے ہیں اور اپر چونٹک انفیکشن ہوتے ہیں تو کمیونٹی ایکوائیڈ کی بات کر رہے تو ہمارے معاشرے میں بڑے پیمانے پر حاصل ہوتے ہیں یعنی ہماری جہاں ہم رہے رہے ہیں کمیونٹی میں جس میں وہاں پہ انفیکشن کرانا ہمارا کمیونٹی ایکوائیڈ کلاتا ہے اس میں یعنی ہسپیٹل اور کلینک کے علاوہ جو انفیکشن آتے ہیں ہمارے کمیونٹی میں تو ہسپیٹل ایکوائیڈ انفیکشن کی بات کرے سے ہم نوزو کومیل انفیکشن بھی کہتے ہیں تو ہسپیٹل یا کلینک میں انفیکشن عام ہونا عام طور پر مختلف پیتھوجن کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی جو ہسپیٹل میں کیے گئے طریقہ کار کی وجہ سے انفیکشن ہوتا ہے تو اسے ہم ہسپیٹل ایکوائیڈ انفیکشن کرتے ہیں اور اپرچونیٹسٹ انفیکشن کی بات کریں تو ہم نے فلورا نارمل فلورا کی بات کی تھی یعنی اسے موقع ملتا ہے تو یہ ہماری بیماری پیدا کرتا ہے تو اسی سے ہم آگے بات کرتے ہیں اگر کوئی موقع پیش کرے تو ارگنیزم کی وجہ سے ہونے والا ایک انفیکشن عام حالات میں نارمل فلورا پیتھوجن ہوتا ہے تو انفیکشن جو کارس کر رہے ہیں وہ سٹیفلو کوکس ایریس کی بات کر رہے ہیں تو نوزو کومیل انفیکشن رسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے اور سٹیپٹو کوکس نمونائی کی بات کر رہے ہیں تو نمونیا کارس کرتا ہے پرونکائٹس کارس کرتا ہے پھر سٹیپٹو کوکس پائیو جین کی بات کر رہے ہیں تو اپر اور لور اسپیریٹری انفیکشن ہوتی ہے اور سٹیپٹی سیمیا بھی ہے اس میں انٹیرو کوکس کی بات کر رہے ہیں تو انٹیسٹائنل انفیکشن ہے تو انٹی بارٹک کی بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک ایسا مادہ جو کچھ بکٹیریا یا فنجائی یا دوسرے ارگنیزم سے تیار کیا جاتا ہے جو دوسرے مائپرو ارگنیزم کی گروت کو روکتے ہیں یا ڈسٹروئے کرتے ہیں تو ٹائپ آف انٹی بارٹک کی بات کر رہے ہیں تو انٹی بارٹکس بھموز جاتا ہے ان کی کلاس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پینسیڈین ہے جس میں پینسیلین آ جاتی ہے کوئی ہے تھورا مائسین ہے ازethани مائسین ہے اور فلورو کوینلونز کی بات کریں تو سپرو فلکسسین ہے لیو فلکسسین ہے اور او فلکسسین میں آ جاتی ہے سلفونامیڈ میں آ جاتی ہے جی سلپا کو ٹرائموزہ ٹرائموزہول اور ٹیٹرا سیکلینز کی بات کریں تو ٹیٹرا سیکلین آ جاتی ہے امائنو گلائسو سائیڈز میں جنٹر مائسین اورتویراماستر ہیں تو براؤٹ سپیکٹرم کے بارے میں بات کرتے ہیں دو قسم کے کوریج ہوتی ہے انٹیز کی براؤٹ سپیکٹرم انٹیز ہے اور نیرو سپیکٹرم انٹیز انٹیز ہیں ایسے انٹیز جو بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریا کی مسیح لینک کے خلاف کام کرتے ہیں جو کہ گرام پوزیٹیف اور گرام نیگٹیف دونوں کے خلاف کام کرتا ہے اسے براؤٹ سپیکٹرم کہتے ہیں اور نیرو سپیکٹرم کی بات کر رہا ہے تو ایسے انٹیپوائٹک جو بیکٹیریا کے مقصود خندان کے کام کرتے ہیں جیسے میٹرونیڈ ازول ہو گیا میکرو لائٹ ہو گیا پینسیلین ہو گیا تو ایکشن جو ہیں دو قسم کے ایکشن کرتے ہیں ایک بیکٹیریا سیڈل ہے ایکٹیوٹی ہے جو کہ بیکٹیریا کو کل کرتا ہے جو کہ سیفلسپورین ہو گیا ہے پینسیلین ہو گیا ہے کوئنلون ہو گیا اور بیکٹیریو سٹیٹک یعنی ایسے انٹیپوائٹک جو ارگنیزم کی نشنوما کو روکتے ہیں بیکٹیریو سٹیٹک ایکٹیوٹی کلاتے ہیں جس میں ٹیٹرا سیڈلین آ گیا ہے میکرو لائٹ ہو گیا اور بیکٹیریل ریزسٹنس کی اگر بات کریں تو ریزسٹنس اس وقت ہوتی ہے جب کسی انٹیپوائٹک نے بیکٹیریل افضائش کو موسر طریقے سے کابو یا مارنے کی اپنی صلاحیت کھو دیئی ہے یا دوسرے الفاظ میں بیکٹیریا انٹیپوائٹک کے علاج معلجے کی موجودگی میں ضرب لگاتے رہتے ہیں یعنی انٹیپوائٹک جب ریزسٹنس کر جاتا ہے تو بیکٹیریا جو ہے وہ اپنی گروت روکتا نہیں ہے یعنی وہ اپنی ملٹیپلیکیشنز کرتے رہتے ہیں ایسے ہم کہتے ہیں ریزسٹنس بیکٹیریل ریزسٹنس کی بات کریں تو وائی ڈو بیکٹیریا بیکم ریزسٹنس ٹو انٹیپوائٹک انٹیپوائٹک مضامت اس وقت ہوتی ہے جب بیکٹیریا کسی طرح تبدیل ہو جاتا ہے جو انفیکشن کے علاج یا روک تھام کے لیے بنائے گئے انشیاد کیمیکلز یا دیگر ایجنٹوں کی تاثیر کو کم کرتا ہے یا ختم کرتا ہے بیکٹیریا زندہ رہتا ہے اور ضرب ہوتے رہتے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے کچھ بیکٹیریا انٹیپوائٹک کو نقصان پچانے سے پہلے ہی ایسے موسر بنانے کی صلاحیت کو تیار کرتے ہیں دوسرے انٹیپوائٹک کو تیزی سے پمپ کرتے ہیں اور پھر بھی دوسرے انٹیپوائٹک سائٹ کو تبدیل کر سکتے ہیں تاکہ یہ بیکٹیریا کے کام کو موسر نہیں کر سکتی ہماری یہ جو تیسرا پوائٹ ہے تو تھنکیو ویڈیو بات کرنے کے لیے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور کومنٹ سرور کریں شکریہ